اسلام علیکم ڈیا سٹوڈینٹس انڈس ویڈیو ڈسکس انٹرنیشنل ڈیلیشن ڈسی ایس پاس پیپر ٹو تھوزن ایٹین اور اس میں ہمارا جو فرس کویسٹن ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے ڈسکرائب ڈا ایوریشنی پروسیس تو وچھ انٹرنیشنل ڈیلیشن ڈسٹیٹس آف این اکیڈیمک ڈسیپلان یعنی وہ تقعی عمل بیان کریں جس کے ذریعے بین اقوامی جو تعلقات ہیں ان کو ایک علمی مضمون کا درجہ حاصل ہوا ہو ڈیوولیشن آف انٹرنیشنل ڈیلیشنز ای اکیڈیمک ڈسیپلان The field of international relations has evolved significantly over time transforming from a loosely connected set of ideas into recognized and farmyl academic discipline So this process involves the development of theoretical frameworks the establishment of academic institutions and the professionalization of the field یعنی جو بین اقوامی تعلقات ہیں انہوں نے وقت کے ساتھ ساتھ ان کے اندر ترقی ہوئی جو مختلف خیالات تھے مختلف آئیڈیاز تھے ان کے مضموعے تھے جو ہے ایک ارگنائز جو ہے جو ہے اور بقاعدہ ایک علمی مضمون کی حصیت یعنی کہ یہ اختیار انہوں نے کی ہے جو بین اقوامی تعلقات تھے اور جملی نظریات جو ہے وہ فریم ورک کی ترقی کے اندر جو علمی ادارہ ہیں ان کی اسٹیبلیشمنٹ کے حوالے سے اور باکی جو جس میدان کی پیشہ گرانہ تنظیم ہے اس کے ذریعے سے جنگی کہ یہ تعلقات وقو پزیر ہوئے then early foundations and initiants and medieval thought so classical thinkers early ideas about international relations can be pressed back to ancient philosophers like توسی دیڈ پلاتو ارسطورتل who explored concepts of power ethics and statecraft in their works توسی ڈائیڈ فارنسٹانس انیلائز because of the phleopinations for war which led foundational ideas about power politics and concrete تو اس کے اندر جو اقتدائی بنیادی تھی تو اس میں کلاسی کی مفکرین شامل تھے یعنی بین اقوامی تعلقات کے جو اقتدائی خیالات ہیں آئیڈیاز تھے اس میں پرانے فلسپی تھے جس طرح سے توسی ڈائیڈ فلاتون ہیں ارسو ہے تو انہوں نے اپنی تصنیف کے اندر جو ہے وہ طاقت کے حوالے سے اقلاقیات اور جو باقی جو ریاسی یعنی کے کام ہوتے ہیں ریاسی امور ہوتے ہیں ان کے ان کا کنسپٹ کا جائزہ یا ارسوسی ڈائیڈز نے جو ہے پلیوکو نیشنز جنگ کے جو ہے جو وجوہات تھی ان کا تجزہ بھی کیا جس نے ان کی جو طاقت تھی سیاست کے اور تنازی کی بنیاد کے حوالے سے انہوں نے جو ہے وہ آئیڈیاز دیئے تو جو اس کے اندر جو میڈیویل کنٹیبیوشنز ہیں یعنی جو کرونے وصلہ کے دور میں جو سینٹ آگیسنز تھے اور تھامیس ایکوانس جیسے مفاقرین سے انہوں نے جنگ کی انصافیت اور اس کے ساتھ سے جو تنازی کی اخلاقیات جیسے مسائل سے ان کے اوپر بات کی تھی اور اس سے بلنکوامی تعلقات میں جو ہے کافی اخلاقی لحاظ سے اس کے اندر جنگ اتھیکل ڈیمینشنز انکلیوڈ ہوئی تھی ویسٹ افلیا کا مویدہ سو سکسٹین فورٹی ایڈ فارمیشن آف دی مورڈرن سٹیٹ سیسٹم ویسٹ افلیا کا جو مویدہ وہ یورپ میں تیس سال جنگ کے خاتمے کا ایک نشان تھا اور اس میں جو ہے جدیج ریاستی نظام کی بنیاد رکھی تھی اس مویدے نے خود مختاری و ساسا جو ادب مداخلہ تھی اس کے پرنسپ آز کو بھی ایڈمیٹ کیا تھا جو آج کے بینے فارمی تعلقات میں بہت اہم ہے دن امر جنسی از افرمال ڈیسپلان so 19th century beginning of systematic study political science and diplomacy in the 19th century the study of international relations began to take care with the broader field of political science, diplomacy and international law where key areas are focused with scholars like oral when Clausewit is discussing the nature of war and statecraft اور جو انہوں نے اسی صدی کے اندر جنہی کے نگرم اس کی جو آغاز ہوا تو اس کو study کریں تو انہوں نے اسی صدی میں بین اقوامی تعلقات کا مطالعہ جو تھا وہ سیاستیات کے ایک بڑے میدان میں جو ہے وہ اس نے جگہ بنائی تھی اور سفارتکاری اور بین اقوامی جو قانون تھے اس کے اوپر خاص وجہ دی گئے تھی کارل ومن کو جیسے مفقرین تھے انہوں نے جنگ اور ریاستی امور کی نویت کے اوپر بھی بات کی اور اس کے اوپر ریالیزم کا کیا آثر پڑا یعنی ریالیزم کی جو نظریات ہیں وہ اس کی وجہ سے یعنی کہ وہ بھرنے لگے اور اس کے جو بین اقوامی تعلقات ہیں تعلقات ہیں ان میں پاور بھی آئی اور کم مفادات کی کدار کے اوپر بھی زہر دیا گیا تھا اس کے اندر بعد میں جو ہسم اور گھنتاؤ جیسے مفقرین تھے انہوں نے خیالات کو جو ہے ایک منظم نظریہ کے اندر جو ہے وہ تبدیل کر دیا تھا منسٹریکچر تھیوری کے اندر دن ارلی ٹونٹی سنچری اگر ہم ارلی ٹونٹی سنچری کے بارے میں بات کریں جنہی کہ جو ادار جاتی استقام وغیرہ تھا تو اس میں جو پہلی جنگ عظیم تھی اس پہلی جنگ عظیم کے بعد یعنی کہ کیا کیا ترقی ہوئی تھی پہلی جنگ عظیم کے بعد بین اقوامی جو تعلقات ہیں ان کے منظم نظریہ کی ضرورت محسوس کی گئی تھی اور لیگ آف نیشنز کے قیام اور بین اقوامی تعلقات کے اوپر جو ہے وہ یعنی زور نے تنازہ اور سفارتکاری کو سمجھنے میں جو ہے وہ جو علمی دلچسدی تھی اس کو بڑھایا سو ایک اکڈیمیک انسٹیوشن سالی ٹونٹی سنچری سالی کریشن آف ڈیڈیکیٹی لے کے لیے ہم اکڈیمیک انسٹیوشن دی گئی علمی دارے اور پروگرام بنائے گئے تھے جس طرح سے ویڈ ڈور گلسن تھے اور باقی سکالر بھی تھے تو انہوں نے بین اقوامی جو امور تھے ان کو سٹڈی کو پروگ دیا پرموٹ کیا تاکہ مستقبل کے اندر جو تنازات ہیں ان کو روکا جا سکتے ڈیویلپمنٹ آف تھیوریٹیکل فریم ورکس انٹر وار پیریڈ این ورلڈ وار ٹو ریالیزم این لیبرالیزم تو جو یعنی کہ اس کے اندر انٹر وار پیریڈ تھے اور دوسری جو انگلزیم تھے اس نے جو بین اقوامی تعلقات تھے اس نے کافی جو نظریاتی فریم وارڈ تھا اس کی ترقی میں مدد کی تھی ریالیزم کا اثر جاری رہا تھا جبکہ جو لیبرالیزم تھا تو اس نے بین اقوامی ادارے اور ساسا جو تامن اور رمن کے امکانات کے ایک اوپر جو ہے وزور دیا تھا اور اس کے جو بیہیوریلیزم ہے جنی بیسویں صدی کے درمیان کے اندر اس کی میڈ میں جو ہے اس میڈان میں بھی کافی ترقی ہوئی اور بین اقوامی جو تعلقات تھے ان کی تڑی میں جو سائنسی میٹھنز تھے اور اساتھ جو تجرباتی تحقیق تھی اس کی استعمال کے اوپر زور دیا گیا تھا اور مشاہدہ جو اس کے اندر کیا گیا تھا جہاپ امائیس کے حوالے سے جو ہے اس کے اوپر بھی توجہ دی گئی تھی جنی افزار ایبل انوائیر ایبل فینومنہ کے اوپر بھی فوکس کیا گیا تھا دوسری جنگ عظیم کے بعد جو جس کے اندر حصت پیدا ہوئی تھی یعنی سادہ جنگ کے دور نے جو ہے اس شعوے میں بڑی اس کو وسیع کیا اور امریکہ اور جو سوویت یونین تھے اس کے درمیان جو ہے وہ نظریاتی سرجری کے مقابلے کے اوپر بھی توجہ دی تھی اور جو اس کے جو یعنی کہ نیو ریالیزم تھا اور اس کے راہ جو ریالیزم جیسے نظریات نیو ریالیزم اور نیو لیبریلیزم جیسے نظریات ابرے سے جو نائی علمی نظام کی جو ہے وہ پیچیدیوں کو بھی حل کر سکتے تھے اور انسٹیوشن آف گروہ یعنی یونیورسکیوں میں جو بین اقوامی تعلقات کے خصوصی شعبے وہ قائم ہو گئے پروفیشنل اسسوسیشن جیسے انٹرنیشنل سٹاڈیز اسسوسیشن یہ اسٹیبلش ہوئی تھی اور جو علمی جرد جاریدے سے ان کی ترقید بھی اس مضمون ان کو بھی بقیدہ ترقید دی گئی تھی دین مورڈرن ڈیویلپمنٹ سے ڈیوارس تھیوروٹیکل پرسپیکٹیوز کونسٹرکٹیزم تو اس کے اندر جو ریسنٹ جنہی کے ڈیکیٹز ہیں ان میں جو جنہی کی تعمیر پسندی ہے جنہی کے کونسٹرکٹیزم جو ہے اس کا نظریہ ایک اہم نظریہ ہے وہ جو خیالات اقائد اور جو باقی سماجی یعنی یہ کونسپٹس ہوتے ہیں ان کے درمیان جو تعلقات ہیں اس کو بنانے کے اندر یعنی کسی کے اندر زور دیا جاتا ہے تو یہ جو نکتہ نظر ہے وہ حقیقت بسندی کو لیبرالیزم کے جو مادی اندیاز سے تسلوارات ہیں ان کو چیلنج کرتا ہے ان تھیوروٹیکل تھیوریز کلیٹیکل تھیوریز کلیٹیکل تھیوریز انکلیوڈنگ پوسٹ کلونیلزم ان فیمینیزم ہے وہ پینڈیسکوپ انٹرنیشنل ریلیشن بے ایکزامیننگ ڈیشوز آف دا پاورین ایکویلیٹی ان ایڈینٹی فرام ڈیواز پاسپیکٹیو اور اس کی حوالے سے اس میں جو تنقیدی نظریات ہے جس طرح سے اس کی اندر انکلیوڈ ہے پوسٹ کلونیلزم ہے فیمینیزم ہے اس طرح کے نظریات میں پینڈا قوامی جو تلقات ہیں ان کے جو دائرہ کار تھا اس کو بڑھایا اور جو طاقت تھی یا انیکویلیٹی تھی یا اس طرح کے مسائل سے اس طرح کے مسائل کو نکتہ نظر سے ہم دیکھ سکتے ہیں نکتہ نظر سے جان سکتے ہیں سو دا سٹیٹس آف انٹرنیشن ریلیشنس ٹوڈے یا ان کے بین اقوامی تلقات کی جو اس وقت موجود حصیت ہے وہ کیا ہے تو بین اقوامی جو تلقات ہیں وہ پرانے فلسپیان تحقیق اور اس کے ساتھ جو ایک بچ یعنی پہچیدہ اور ایک کمپلیکس قسم کا اور ایک ریگولر قسم کو جو علمی مضمون ہے اس کی حصیت تک یعنی کہ ترقی کر چکا ہے جو اس طرح کے جو یعنی کہ فیلڈ ہے اس طرح کے شعبیں نظریاتی پرانوار کو تخیل دینے میں علمی داروں کے قیام کے اندر تحقیق عمل کی پیچھ گرانت رکھی کے ذریعے جو ہے وہ فروغ پا رہا ہے دینیسٹیکل رورز انفلائنس بائی کلاسیکل میڈیول تھارس اس ویلی زکی اسٹیکل ایسٹیکل 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 ایسٹی کیا فیلیا جن فارمالیزیشنس گین سٹیٹس فرقی ہوگی ایسٹیکل 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 تو جو کلاسیکی اور جو کلاسیکی اور کلاسیکل اس کی خیالات سے بیزکی تھی لیا یا اہم تاریخی واقعات سے متاثر ہیں انیسویں اور جو بیسویں صدی تھی اس کے آغاز میں جو ڈبراولزم اور باقی ادارہ جاتی ترکیٹ اس کے اوپر وجہ دی ہی گئی اور اسے ادارہ جاتی حصیت بھی حاصل ہوئی جو نظریاتی کلاسی پرسپیکٹیف اور اس کے ساتھ ساتھ انٹرڈیسیپلی اپروچیز ہیں بین امزافی جو جاتی ہیں اس کے نظر ہے اس کو اپناتے ہوئے عالمی چیلنجیز اور پیچیدگیوں کا سامنا کرتے ہوئے اس نے اس کے اندر توسیح ہوئی اور اس نے اپنے اندر بلسط حاصل کیا تو آج جو بین اقوامی تعلقات ہیں وہ مسلسل ایک بدلتی ہو جو 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 بین اقوامی جو مسائل ہیں اور تنازات ہیں ان کو سمجھنے میں ان کو حل کرنے میں کافی جو ہے وہ ایک جی ایک علم میدان ہے نیکس سمرا قویسٹن ہے what are the points of convergence and divergence in the non-realist and constructive approaches to the study of the state behavior in contemporary international politics تو اس کے اندر جو بین اقوامی تعلقات میں اس میں ریاستی روئیہ کے جو مطالعے کے حوالے سے دو اہم اس کے اندر نظریات ہیں تو یہ جو نظریات جو ہیں وہ بین اقوامی سیاست میں جو ریاستیوں کے روئیہ ہیں جو ان کے بارے مختلف نقطہ نظر پر حیث کرتے ہیں یعنی ریاستیوں کے جو عالمی ساتھ ہے کہ اوپر جو آپس کا نواہمی عمل ہے اس کو سمجھنے کے لیے ان کے جو اشتراک ہے اور اختلافات ہیں ان کو جانتنا ضروری ہے اس کا نوبتہ نظر کیا اس کا اگر ہم جائزہ لیں تو جو اس کے اندر جو حقیقت پسندی ہے نو حقیقت پسندی نیو ریالیزم تو اس کے ساتھ جو سیکسٹیکل ریالیزم ہے وہ بین اقوامی نظام کی جو ہے وہ اشتار انگیزی کے حوالے سے اس کے اوپر ذہنی کے زور دیتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو نظری ہے یہ بین کرتے ہیں کہ ریاستیں جو ہیں وہ بنیادی طور پر اپنے مفادات کی بینہ کے اوپر عمل کرتی ہیں اور اپنی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے جو ہے وہ طاقت حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہیں تو اس نظریے کو جو اہم مفکرین تھے جن کے کینس ورٹس اس کے اندر شامل ہیں انہوں نے ریاستی رویہ کو متاثر کرنے والے جو انٹرنیشنل ریلیشنز تھے جو انٹرنیشنل سسٹم تھا اس کی سرٹیکچر کو مرکزیت دیا دی اس کی اندر جو کی کونسپ سے وہ پہلہ ہے یعنی انتشار کا ہے یعنی بین اقوامی نظام میں کوئی مرکزی اختیار نہیں ہے اس کے بعد پاور کا ہے طاقت کا دوازن ریاستیں زیادہ طاقت اور ریاستوں کے اخلاق دوازن کرتی ہیں تاکہ اس کا کام کو برکرہ رکھا جا سکے سو اس طرح سے جو ہے کونسٹرکٹیوزم کا جو نظری ہے وہ جو ریالیزم ہے کونسٹرکٹیوزم جو ہے وہ ریاستی رویہ کی بنانے میں جو اس کی جو خیالات ہوتے ہیں عقائد اور سماجی تعمیرات کی قدار کے اوپر جیعنی کی زیادہ زور دیتا ہے تو اس طرح سے جو یہ جو یعنی کی یہ دلیل دیتا ہے کہ جو انٹرنیشنل سسٹم ہے وہ سماجی طور پر بنتا ہے اور ریاستیو کی مفادات اور جو چناختے ہیں اور مقالمے ہیں اس کے سرے بنتی ہیں تو اس کے جو یعنی کے نظریات تھے اس کے اہم مفقرین میں الیکزنڈر وینٹ اور اس کے اندر شامل تھے انہوں نے جو کہا کہ بین اقوامی جو نظام ہے وہ سماجی دھانچے میں جو سماجی وینفرسکچر کے اندر اور اس کے سرے جو مسترکہ اصول ہیں ان سے متاثر ہیں اب جو کونسٹرکٹیو نظام ہے اس کے کئی کونسٹرکٹس میں سوشل کونسٹرکشن ہے یعنی جو بین اقوامی تعلقات ہیں وہ سماجی جو تعاملات اور مسترکہ قائد ہیں ان سے بنتے ہیں اور ایڈنٹیفائی ان انٹرس جن ریاستی اور مفادات اور جو چناختی سماجی عمل کے ذریعے بنتی ہیں اور اس کے ساتھ جو نامت اور آئیڈیاز ہیں یعنی اصول اور نظریات وہ اصول اور کی علاقات جو ہیں وہ ریاستی رویہ اور بین اقوامی جو نتائج ہیں اس کے وہ پر اثر انداز ہوتے ہیں اور اگر ہم اس کے اندر مواصلت دیکھیں یعنی پوائنٹ سابت انورجنس کا تو مرکزی جو کردار ہے اس کے اندر دونوں جو نظریات ہیں وہ بین اقوامی تعلقات میں ریاست کو مرکزیت دیتی ہیں اور ریاست کے جو تعامل ہے یا بین اقوامی نظام ہے اس کے اوپر فیصلوں کے حوالے سے گوئے کرتے ہیں دینی پیٹا آف انٹرنیشنل سیسٹم تو اس کے دونوں جو تیوریز ہیں ان کا بین اقوامی نظام ہے اس کے اوپر کیا آثار تو دونوں نظریات اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ بین اقوامی نظام جو ہے وہ ریاستی رویہ کو متاثر کرتا ہے اور اس طرح سے جو نیو ریالیزم ہے وہ جو ہے اس طرح کا نظام وہ سافتی بنیے کے پر زور دیتا ہے جب تعمیر پسند دیا ریالیزم نیو ریالیزم تو وہ سماجی جو انفرسکٹر ہے اور اس کے جو پرنسپ آزیں اس کو ریاستی رویہ کی تسلیل کے اندر اہم سوائیتی ہے تو یہ ان دونوں نظریات کے درمیان جو ہے وہ مصولت ہے اس کے ساتھ کے یہ جو دونوں نظریات ہیں وہ اس بات کا اطراف کرتے ہیں کہ جو ریاستی روائیہ ہیں وہ دوسری ریاستوں کے ساتھ اسامل سے متاثر ہوتا ہے جو نیو ریالیزم ہے وہ طاقت کی دینمیکس کی اوپر توجہ دیتی ہے تاکہ جو ریالیزم ہے وہ سماجی تعملات میں مصطرقہ فیالات کی اثرات کے اوپر گھور کرتی ہے گھور کرے تو اس کے اندر ہم اس کو دیکھیں گے کہ جو انٹیگریٹی پسپیکٹیوز ہیں اس کے اندر جو نانریالیزم اور کانسٹوکٹیوزم وہ افر کرتی ہے different perspective on state b where they both contribute variable insights to the study of international relations نیو ریالیزم provides a framework for understanding power dynamics and structural constraints while کانسٹوکٹیوزم offers insights into the role of the norms ڈیویویلیزم ڈیویلیزم سو نیو ریالیزم جو ہے اور کانسٹوکٹیوزم اور ریاستی روائے کے بارے میں مختلف نظر رکھتے ہیں دونوں بین اقوامی تعلقات کے مطالعے کے اندر بہت زیادہ یعنی کہ اس کے اندر بصیرت رکھتے ہیں اور جو نیو ریالیزم ہے وہ طاقت کے ڈینامیپس کو اور جو سختی پبندی ہے ان کو سمجھنے کا فریم وائپ دیتی ہے جبکہ جو ریالیزم ہے وہ اصول و خیالات و سماجی تعمیرات ہیں اس کو کردار کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے دونوں نظریات جو ہے وہ ریاستی روائے اور بین اقوامی نظام کے اثرات اور تبدیلی کے جو امکانات ہیں اس کے اوپر بھی توجہ رہتے ہیں تو یہ جو یعنی کہ اختلفات ہیں اس دونوں نظریات کے اندر تو اس میں جو بین اقوامی نظام کی نویت ہے یا ریاستی روائے کے پیچھے جو بھی محرکات ہوتی ہیں جو آپ نے اس کا نظر میں کافی فرق رکھتے ہیں سمجھنے سے سیاست ہیں وہ اس کا جامعہ جانے کی تجزیہ کیا دے سکتا ہے جس میں مادی اور اس کے ساتھ سے خیالات کی عوامل ہیں ان کو بھی مندے نظر رکھا جاتا ہے سیاست ہیں جو آپس کے تعلقات ہوتے ہیں یا جو گلوبل ڈائنمیز ہوتے ہیں ان کی بہتر وضاعت مهم کے ہیں اور نیکس ہمارا کوئیسٹین ہے what are the changing dimensions of the security how they vary from the classical concepts of the international security so changing dimensions of security and beyond classical international security یعنی security کے جو بدلتے ہوئے پہلوں ہیں اور جو کس طرح یہ ہمارا کوئیسٹین ہے so concept of security has evolved significantly from its traditional focus on state-centric military threats to encompass a broader range of issues affecting global stability this shift reflects changes in the nature of the threats and the broader understanding of the world constituted security so جو کلاسی کی بینا کوامل سیکیورٹی سے آگے سیکیورٹی کا جو تصور ہے وہ ریاستی جو روایتی جانے کے ریاستی اس کا مرکز ہے یا فوجی خطرات ہیں اس کے اوپر محبنی نفتر نظر سے جو ہے وہ بہت زیادہ آگے بڑھ گئے ہیں اور اب اس میں جو عالمی اس کا کام ہے اس کو متاثر کرنے والے مسائل کی جو ہے ایک بڑی سرطہ کے اوپر range بھی اس کے چامل ہو گئے تو یہ جو تبدیلی خطرات کی یعنی کہ نویت کی اندر ہونے والی جو تبدیلیاں یا سیکیورٹی کے حوالے سے جو بھی وسیع تر یعنی کہ جو بھی concepts انڈرسیننگ ہیں اس کو جو ہے وہ اس کو ریفلیکٹ کرتے اس کو ظاہر کرتے کلاسیکل کونسیپٹ جو ہے انٹرنیشنل سیکیورٹی ویسلس سٹیٹس انٹی فاکس جنہی ملٹری سٹس اس کے اندر آتے ہیں تو جو تردیشنلی جنہی روایتی سورکا جو بنیادی سورک ریاستی کے درمیان جو ہے وہ فوجی خطرات سے متعلق ہوتی ہیں تو اس کا جو مرکزی نقدہ ہوتا ہے وہ قومی دفاع اور جنگ کو روکنے کے لیے ہوتا ہے جو کلاسیکل سیکیورٹی کا تصور ہے وہ ریاست کی خودمتاری کو اس کی علاقائی حدود کی بہرونی جاریت سے یعنی کہ حفاظت کے اوپر جو ہے وہ زور دیتا ہے ایکسرانل ایگریشن سے بچانے کے اوپر زور دیتا ہے بیلنس آف دا پاور تو طاقت کے جو توازن ہے اس کو تصور بہت اہم حصیت رکھتا ہے مرکزی حصیت رکھتا ہے جہاں ریاست نے اس بات کو یقینی بناتی تھی کہ کوئی بھی ریاست حد سے زیادہ طاقتور نہ ہو تاکہ جو بین اقوامی نظام ہے اس کی اندر سٹیبلیٹی برقرار رہ سکے سو اس کی اہی جو کی اس نے سٹیٹ سیکیورٹی آتی ہے جو اتوجہ ہے وہ ریاستی سیکیورٹی کے اوپر مدھی اور ان کے بھی جو بلونی خطرہ سے وہ خود کو محفوظ رکھنے کی صلاحیت کے اوپر زور دینا تھا ہم ان کی صلاحیت کو بہتر کرنا تھا جو بائی پیلیرٹی ہے یعنی ساد جان کے دوران جو ہے وہ بلون فامی سیکیورٹی کی توجہ جو ہے دو سوپر پاورز یعنی کی جونائٹی سٹیٹ اور سوویٹ جونئر کے درمیان برقرات تھی جو جانی کے اس کی ہے جانی کے دونوں ان کے حوالے سے جہرک کنازے کے امکان کے اوپر جانی کے بھی اس کی فوکس تھا اور نیکس جو ہے وہ ملکری آلائنسز ہیں یعنی سیکیورٹی جو ہے وہ اپسر جو فوجی اتحاد ہیں جس طرح سے نیٹو ہائی جا اس کے اندر جو جانی کے واسا پیکٹ ہے اس کے ذریعے برقرار رکھی جاتی تھی سیکیورٹی اور جو اتماعی دفاع کے ذریعے جہاہریت کو روکنے کے لیے جو ہے اس کا ایک مقصد رکھتی تھی جنہیں چینجنگ ڈیمینشن اور سیکیورٹی تو نان ٹردیشنل تو اس کے اندر سیکیورٹی اور انوارمنٹل سیکیورٹی تو یہ جو نکتہ نظر ہے وہ ریاستی ریاستوں کے بجے افراد کی سیکیورٹی کے اوپر زور دیتا ہے جس میں غربت ہے صحت ہے اور اس کے اندر جو انسانی حقوق ہیں اس طرح کے مسائل شامل ہیں فارکزمپل جس طرح سے جنہیں کہ انصاف پانی اور سیار کی سہولیات تک رسائی کو انسانی سیکیورٹی کے لیے جو ہے وہ وائٹل سمجھ جاتا ہے ضروری سمجھ جاتا ہے اس کے بعد نیکس جو ہے وہ انوارمنٹل سیکیورٹی ہے جنہیں مولیاتی جو مسائل ہیں جس طرح سے محتمیاتی تبدیلی ہے جنگلات کی کٹائی ہے اور نیچرل ڈیزارسٹس ہیں خزرتی افاظ ہیں بڑے سیکیورٹی خضرات جی طرح پر دیکھا جاتا ہے جو یہ جو مسائل ہیں یہ وسائل جنہیں کے وسائل کی جو ہے کنفلٹس کے اندر لڑائی میں اور اس کے ساتھ ساتھ جو بہگار ہونے اور عدم استقام کا جو ہے جسٹیبیلیٹی کا باعث بنتے ہیں سو کنسپٹ آف سیکیورٹی has evolved from a narrow focus on military threats and state sovereignty to a broader understanding that includes non-traditional and multi-dimensional challenges اس کے اندر یعنی کہ جو سیکیورٹی کا تصور ہے وہ بوجی خضرات ریاستی خود مختاری کے اوپر جو ہے وہ مبنی ہیں اور اس کے اکتان نفتہ نظر سے بدل کر بدل اس کو دیتا ہے ایک بڑی جنہی کے وسیع سطح کی طرف لے کر جاتا ہے تو جس میں جو تردیشنلی جنہی کے چیزیں بھی شامل ہیں نان تردیشنال اور اس کے ساتھ مرٹی دیمانشنال چیلنجز بھی اس کے اندر شامل ہیں تو جو کلاسٹی سیکیورٹی ہے وہ ریاستی مرکزیت کے اوپر مبنی جو خدشات ہیں اس کے اوپر ضرورت کے جس میں فوجی خطرات آجاتے ہیں خود مختاری ہے طاقت کے توازن شامل ہے اس کے اندر دین موڈرن سیکیورٹی ہے جنہی انسانی سیکیورٹی جو ہے وہ مولیاتی سیکیورٹی معاشی استقام ساتھ سائبر خطرات اور عالمی صحت کے مسائل کو شامل کرتی ہے تو یہ جو جنہی کے افراد ہیں اور مجموع محمود ہیں اس کو متاثر کرنے والے جو بھی فکرز ہیں ان سے امٹنے کے لیے ایک بڑے نکتے نظر کو ظاہر کرتی ہے جنہی سیکیورٹی کے جو بدلتے ہوئے اسپیکٹس ہیں ان کو سمجھنے سے جو ہے ایک جامع حکمت عملی اور پالیسنسی ترقی میں مدد مل سکتی ہے تاکہ جو بین اقوامی تعلقات ہیں ان کی جو کمپلیکسیز ہیں یا جو آپس میں جو چیلنجز ہیں ان سے محصر طریقے سے جو ہے وہ نمتہ جا سکے اور نیکس میرا کوسٹن ہے ڈیفائن دے کونسپسہ سٹریجڈی کلچر ان ہائی لائٹ ڈی میجر جو مائن دے پاکستان سٹریجڈی کلچر یعنی سٹریجڈی کلچر کا تصور اور پاکستان کے سٹریجڈی کلچر کے جو ایم فیکٹرز ہیں وہ بتانے ہیں تو اس میں جو سٹریجڈی کلچر ہے اس کے اندر اقائد ہیں ویلیوز ہیں تاریخوں کے مجموعے کو کہتے ہیں تو جس کو جو کسی ملک کی سیکیورٹی کو کیسے دیکھتا ہے اپنے سٹریجڈی کلچر کو کیسے ترطیب دیتا ہے اور اس کو کیسے طرح سے تشکیل دیتا ہے یہ ایک ملک کی تاریخی جو تجربات ہوتے ہیں اور اس کی حوالے سے جو ثقافتی اثرات ہیں وہ سیاسی انفرسٹرکچر کے اوپر مبنی ہوتے ہیں اس کا سٹریجڈی کلچر کو دیفائن کریں یعنی سٹریجڈی کلچر سے مراد کیا ہے وہ کی علاقات اور رویہ ہیں جو کسی ملک کی دیفائی پالیسیو کو بناتے ہیں بینہ پامی خطرات کا جواب دینے بھی اس کی رینوائی کرتے ہیں تو یہ جو سیچیورٹی کے حوالے سے کسی ملک کی سٹریجڈی جو رویہ ہیں اور فیصلے ہیں اس کو بھی تشکیل دیتے ہیں اور اس کے کمپونٹس کی ہیں اس کے جو اجزاء ہیں وہ اس میں سیچیورٹی کے نویج کے بارے میں جو ہے وہ قومی عقائد اس کے ساتھ ساتھ جو فوج کا کردار ہے اور طاقت کے استعمال ہے اس کے حوالے سے اس کے کنسپٹ شامل ہوتے ہیں یہ کلچر جو ہے وہ تاریخی تجربات کو سکافتی ویلیوز کو سیاسی نظریات پر جو ہے وہ گیرائی کے ساتھ جوڑا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس کا ایمپیکٹ ہے یعنی کہ اس بات کے اوپر یہ اثر انداز ہوتا ہے جو ممالک ہیں وہ اپنے مفادات کو جو ہے وہ کس طرح یعنی کہ سیٹ کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ کس طرح سے انہاں اپنے دفاع حکمت اور عملیوں کو نافذ کرتے ہیں اور کس طرح سے اس کے اندر جو فوجی کا شامل ہونا جائے اتحاد جو مجموع سیکیورٹی پالیسی ہیں اس کی فیصلوں کو متاثر کرتا ہے میجر ڈیٹرمنیٹس اور پاکستان سجدی کلچر جس میں ہستی کل اکسپیرینس ہے یعنی 1947 میں بطان ہندوستان کی تقسیم کے بعد پاکستان کا قیام جو ہے اور اس کے ساتھ ہی جو بھارت کے ساتھ کشمیر کے مسئلے کے اوپر یعنی پاکستان کی بھارت کے ساتھ پہلے جنگ ہوئی تھی یہ ابتدائی جو تجربات تھے وہ پاکستان کے سجدی کلچر میں ادم تحفظ لائے فوجی طاقت کے اہمیت کو انہیں بڑھایا تنوار ان کنفلکٹ اور بعد میں جو یعنی 1975 اور 1971 کی بھارت کے ساتھ جنگیں بھی پاکستان کے سجدی سوچ کو مزید بنانے میں اہم کی دار ادا کرتے ہیں اور اس کے ساتھ جو 1971 کی وار ہے اس میں مشل کی پاکستان جو اب موجودہ بنگلہ دیش ہے اس کی علیتگی ہوئی تھی اور ایک بڑا ستمہ تھا جس نے ایک مضبوط دفاع کو جو پاکستان کا سٹرونگ ڈیفنس تھا اور جو کومی جگجیٹ اس کی ضرورت کے اوپر زور دیا تھا اور نیکس جیو پولیٹیکل انوارمنٹ جس میں ریجنل ریولریز آتے ہیں جنگی ہوتا ہے جنگی جو علاقائی حریف ہے پاکستان کا جو سجدی کلچر ہے وہ بڑی حد تک بھارت کے ساتھ جو ہے وہ ہماری جنگی دشمنی کی جنگی دشمنی ہے اس کو متاثر کرتا ہے تو اس کا جو بنیادی علاقائی یعنی کہ پاکستان کا جو بنیادی طور پر جو علاقائی حریف ہے وہ بھارت ہے اور بھارت کے ساتھ پاکستان کے جھڑپے بھی ہوتی ہیں پاکستان کی جو پالیسی ہے فجیس مطعملی ہے اس کو بھی پاکستان جو ہے وہ متعین کرتا ہے جینا افغانستان انوار ہوندہ تیرل افغانستانو دشتگرد کی خلاف جو جنگ ہے وہ انیس سو اسی کی دہائی میں سوویت جنین کے افغانستان میں داخل ہونے اس کے بعد ساتھ جو امریکہ کی قیادت تھی وہ بھی دشتگردی خلاف اس نے بھی جنگ کی اور پاکستان کے سیجی فیصلے اس کی وجہ سے متاثر ہوئے تھے کیونکہ پاکستان بھی جنگ میں شامل سے اور پاکستان نے دشتگردی کے خلاف امریکہ کا ساتھ دیا تھا اور افغانستان دونوں کے ساتھ اور پاکستان کو ضرورت ہے پاکستان کی سیکیورٹی کے نکتہ نظر ہے اس کو سامنے رکھا پاکستان کی سیکیورٹی کو افغانستان کے حالات کے ساتھ بہتر کرنا ضروری ہے سیجیری کلچر is a critical concept for understanding how nations approach سیکیورٹی and military سیجیری پاکستان سیجیری کلچر has been shaped by a combination of historical experiences geopolitical rivalries security doctrines and political and cultural factors سیجیری کلچر سیکیورٹی اور فوجیشمت عملی کے حوالے سے جو ہے وہ بہت سارے کنٹریز کے جو ان کا سوچ ہے یا ان کا نقصہ نظر اس کو سمجھ جنے بڑا اہم concept ہے پاکستان کے لئے جو اس کا سیجیری کلچر ہے وہ تاریخی تجربات کے ہیں اس کے اندر شامل ہیں اس میں اندر جنہی کے جغرافی ہے سیاسی دشمنی ہیں سیچیورٹی کے حصول ہیں سیاسی صقاف کی عوامل ہیں تو یہ تمام جو چیزیں ہیں فیکٹرز ہیں اس کے اندر شامل ہیں اور جو جنہی کے تقسیم ہیں علاقائی تنازات ہیں افغانستان میں جو مداخلات ہیں ان کے جو تجربے ہیں وہ پاکستان کے سیجیری تنظر کو گھرائی سے متاثر کرتا ہے اور اس کے ساتھ جو جغرافیہ سیاسی دینامیس جنہی بھائیت کے ساتھ جو ہماری علاقائی سطح کے اوپر دشمنی ہیں اور امریکہ اور اچین جیسے جو ممالک ان کے ساتھ اتحاد کرتے ہیں سیٹیورٹی کی پالیسی کو بنانے اہم کے طرح ادا کرتے ہیں یعنی چائنہ چائنہ کے ساتھ پاکستان اتحاد کر چکا ہے اور پاکستان چائنہ کی مدد لیتا ہے یعنی بھارت کتے کے اندر کام کرنے کے لیے یا بھارت کا مقابلہ کرنے کے لیے اسی طرح بھارت نے امریکہ کے ساتھ اتحاد کیا ہوا ہے تاکہ وہ اپنے جو پوزیشن سیجی پوزیشن ہے اس کو بہتر بنا سکے تو جو اس کے اندر جو کافی اہم ایسپیکٹس ہیں جو اس کو ظاہر کرتے ہیں تو جو فیقترز ہیں ان کو سمجھنا پاکستان کے بینلکامی تعلقات کو اس کے سیجی پسنوں کو جو مجودہ یعنی عالمی منظر نامی مہتر طور پر سمجھنے میں مدد مل سکتی ہے اور نیکس مالا کوسٹن ہے اکسپلین دا کونسپٹ آف ایکونمکس لیبریلیزم ریالیٹ ریالیٹس کوئر انٹرسٹ ویڈی کونسپٹ آف نیو ایمبریلیزم اور کریٹنگ ایکونمک ڈیپینڈنسی تو اس کے اندر جو اقتصادی لیبریلیزم جو جہاں ریالیٹ جہاں کی تصورات ہیں اقتصادی لیبریلیزم اور جو اس کے ساتھ جو نیو ایمبریلیزم ہے وہ بنقامی طلبات کو اقتصادی نظری کے اندر جہاں نیکے اہم کونسپٹس ہیں دو اہم کونسپٹس ہیں اور یہ جو ہیں وہ اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ عالمی سطح کے اوپر جو معایشتیں ہیں وہ کس طرح دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں اور ان کے درمیان تعلق کو سمجھنا جو ہے وہ مواصلی جو معاشی طریقی ہیں یا پالیسی ہیں اس کے اوپر کس طرح سے روشنی ڈال سکتا ہے then what is ایکونمک لیبریلیزم ایکونمک لیبریزم سے کیا مراد ہے اقتصادی لیبریلیزم یعنی کہ ایک ایسا نظریہ ہوتا ہے ایک ایسی تھیوری ہوتی ہے جو ازاد منڈیوں سالساد حکومت کی کم سے کم آداخلت اور اس کی یعنی کہ ایڈوکیسی کرتا ہے کہ اقتصادی جو ازادی خوشحالی ہے یا پرخومس سے وہ کس طرح سے یعنی کہ جو پرخومس ہے اور اس کی طرح سے جو ازادی خوشحالی ہے اس کا یعنی کہ ایک باعث بنتی ہے اور اس بات تا زور دیتا ہے کہ جو افراد ہیں یا کاروباری ادارے ہیں وہ اپنے معاستی محفاظات کو بہت زیادہ حکومتی مذہب یعنی ذوابت کے بغیر آگے بڑھانے کے لیے ازادی یعنی حکومت کو کاروباری جو بھی فیصلے ہیں یا بزنس کرتے ہیں تو اس کے اندر حکومت کی انولمنٹ نہیں ہونی بیلنس ہونا چاہیے طلب کی حصول کے اوپر بھی جنی کتنی ڈیمانڈ ہے اس کے اوپر بھی اس کا بتائی ہونا چاہیے جو محدود حکومت ہے معیشت میں حکومت کی خم سے کم داخلت کی گئی اور اس کے ساتھ جو ریگولیشن سے پرائیویٹیزیشن سے کی حوالے سے جنی زابطے تھے دی ریگولیشن کی گئی اس کے اندر اور اس کے علاوہ جو سرمایہ کاری حسن رہی کرتے اس کو کام کرنے کی بھی اس کے اندر دیکھیں تو اس کے اندر جو نظری ہے جنی کلاسی کی جو بڑی گری جڑیں اس کے رکھتا ہے اور اس میں اہم نمیند تھے جنی ایڈم سبیت جسے افراد تھے انہوں نے افراد کا اپنے مفادات کے لئے حمل کرنا مارکیز کے نظر نہ آنے والے ہاتھ کے ذریعے جو معاشی خوشحالی میں مددگار ثابت ہوتا ہے جنی بیسویں صدی کے آخر کے اندر جو لبرائی اقتصادی پالیس ہیں ان کے ابر نظریت تھا زیادہ نمائع ہو گیا اور علمی سطح کے اوپر اور تجارت آزادی تھی معیشت نے ریاست کی مددگ کو کم کرنے کی جو ہے وقالت کی گئے نیو ایمپریلزم کیا ہے نیو ایمپریلزم ریفر موڈرن پرکیس بیار پاور کنٹویز اور مرسی نیشنال تو اس سے مراد وہ جو جدید طریقی ہیں جن میں طاقت ور ممالک یا کثیر ممالک پر اقتصادی اور سیاسی جو ہے جو موشی انحصار ہے جنی کنٹول پیدا ہوتا ہے اور اس میں ایکنو دی پیدا ہے تو اس میں جو ڈیویلپنگ کنٹریز ہیں سرمایہ کاری کو اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایڈ ہے اس کے لئے زیادہ ترقی جا تو مالک کے اوپر انحصار کرتے ہیں جس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ ان ایکویلیٹی پیدا ہو جاتے ایک تسادی تعلقات کے اندر چیلنجز ہو جاتے ہیں اور طاقتور جو موالک ہوتے ہیں وہ کمزور موالک سیاسی پالیسی کے اوپر رکھتے ہیں تاکہ ان کے وسائل کو ان کے موشن نظام کے اوپر کنٹرول رکھا جا سکے اور اس کا اگر مستریکل کونٹیکس دیکھیں جس میں کلونیل لیگل تھی ہے جو نیو امبریل ازم ہے اس کو تعمیر ہے اس دور کی روایات اس کو ہم تسلسل کہہ سکتے ہیں جہاں جو سب جن کے پیلے جو تماری ساکھتے بھی جا اقتصادی ذرائع سے اپنے اس کے اثر رسوخ استعمال کرتے تھے اپنے اثر رسوخ استعمال کرتے تھے اپنے نو عبادیات نظام تھا اور باقی جو گلوبیل آزیشن ہے جن ان کے رائز نے نیو امپریل پریکٹیس کا پروسیس کو بڑھائی ہے پھر جیسے جو موالی انس کے پر موالی انصار ہے اور باقی جو انس ہے وہ بھی ان کا بڑھ گیا جو معاشی یعنی انصار یعنی اقتصادی لیبریل ازم اور جو باقی اس کے اندر نیو امپریل ازم ہیں وہ اپس میں جوڑے ہوئے تصورات ہیں جو عالمی اقتصادی تعلقات کے مطلعے پہلوں کو ظاہر بھی کرتے موالک یا کمپنیاں یعنی جو ڈیویلپنگ کنٹریز ان کے اوپر انصار کرتی مواشی کنٹرول اور ان کا انفرونس ملکی اوپر آجاتا ہے ان کے سیاسی فیصلوں کے اندر شامل ہو جاتے ہیں موالک اور ملکی صدق پر پالیس بنے جاتی ہیں اس کے اوپر کافی ان کا انفرونس ہا جاتا ہے تو یہ جو کنسپٹ ہیں ان کے درمیان تعلق اس کو سمجھنا عالمی معاشی تاریخ اور اس کے ساتھ جو ڈیویلپنگ کنٹریز ہیں ان کے اوپر اثرات کو انیلائز کرنے مدد دیتا ہے اور اس بات کے اوپر جو ہے ہائیلائٹ کرتے اس بات کو دور کرنے کے لئے جب واقعی جو مساوی معاشی ترقی ہے اس کو فروغ دینے کے لئے جو ہے پالیسیوں کی ضرورت ہے اور نیکس ہمارا کوئسسن ہے گلوبلیزیشن ایز 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 انٹرنیشنل ای کونمی کے سوشل جو ایگری دیجی کونسفورمن کوئکلی نیشنل تلچر انٹرنیشن تو عالمی سطح کے اوپر جو قومی ثقافت ہے اس کے اوپر جو گلوبلیزیشن ہے جنہیں جو گلوبلیزیشن ہے وہ دنیا کے بڑھتے ہوئے جو تلقات ہیں اس کو تجارت مواصلات تکنولوجی ثقافت تبادلے کے ذریعے بیان کرتی ہے تو یہ جو عمل ہے وہ معاشی اور نظام ہے اس کے اوپر کافی اثرات رکھتے ہیں اور جو سیاسی نظام ہے اس کی تبدیل کی طرف بڑھ رہا ہے اس کے ایکسپلور کرتے ہیں گلوبلیزیشن کو گلوبلیزیشن کا کونسپٹ کیا ہے جس کے ذریعے جو کاروبار ثقافت اور حکومت ہیں وہ بین نو قومی تجارت سرمایہ کاری اور کونسپٹ ذریعے زیادہ سے زیادہ حپس میں جوڑے ہوتے ہیں حپس میں تلقات کو بڑھاتے ہیں اور جنہی کے ایک دوسرے کے اوپر انصار کر رہے ہوتے ہیں اس کے اندر جو کی ایلیمنٹ ہیں اس میں ایکسپلوی انٹیگریشن ہے ایک انٹرنیشن ٹرنیشنل 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 اور دین ایمپیکٹ آف گلوبلیزیشن اور نیشنل کا گلوبلیزیشن کا نیشنل کلسر کیا ایمپیکٹ پڑتا ہے سب سے پہلے جو گلوبلیزیشن ہے وہ ثقافتی جو ویلیوز ہیں جس طرح سے کھانے ہیں موسیقی ہے اور فیشن ہے جس کے تبادل کو آسان بناتی ہے جس ثقافتیں واپس مل جاتی ہیں جو ملاب ہے وہ آسان ہوتا ہے مثال کے طور پر ہم دیکھیں جس میں جو امریکن فاس فورڈ یا بولی ورڈ فلم ہیں وہ پوری دنیا میں مقبول ہو چکی ہیں کلٹرل ہیبریڈیزیشن یعنی جو ثقافتی حوالے سے ملاوٹ ہے تو ملاوٹ کے عمل کو ظاہر بھی کرتے ہیں اور اس کے ساتھ جو کلٹرل ہومنیزیشن ہے مگر بھی میڈیا اور تفریج جو مگر بھی ثقافت اگدار ہیں روایات ہیں ان کے بھیلاؤں کا بھی باعث بنی ہے جنی اس کے نتیجے میں کہا جو مقامی روایات کی پھر وہ کام ہو گئی یا پھر ختم ہو جاتی ہے اور اس کے اندر جو عالمی برینڈ ہیں یا سارپین ہیں ان کے سامان مقامی جو ترجم کی ہیں ان کو متاثر کر سکتی ہیں جس سے ایک یقصان عالمی ثقافت بھی اس کے ذریعے بان سکتی ہے اب یہ جو گلوبلیزیشن ہے اس کا نیشنل پولیٹکس کے اوپر بھی اثر پولیٹکل ایکوانوی انڈیگریشن یعنی ہم دیکھیں گے تو جو اس کے اندر گلوبلیزیشن ہے وہ ساری نیشنز کی درمیان جو بین اقامی تنظیم ہیں یا معیدی ہیں جاتی معیدی ہیں ان کے درمیان کو بھی پرموٹ کرتی ہے اور اس کے نتیجے میں سیاسی اقتصادی جو ملکی سیاست کو متاثر کرتے ہیں کیونکہ جو جو تجارت ہوتی یا انویسمنٹ ہوتی اسے خائدہ اٹھانے کے لئے اس کے مطابق ڈھالتے ہیں تو اس حوالے سے جو ان کی اپنی ملکی کلچہ رہتا ہے تو وہ بھی متاثر ہوتی ہے تو جو گلوبلیزیشن ہے وہ واقعی قومی ثقافت سیاست کو تبدیل کر رہی ہے جو قومی ثقافت ہیں ثقافت تبادلے ہیں اپس کی ملاوٹ ہے اس کے ذریعے کافی بڑی تبدیل آرہی ہیں اور اس کے اندر جو مقامی روایات ہیں انہوں کو برقران رکھنے میں چیلنجز بھی پیدا کر رہی ہیں تو پولیٹیکل سرحت پاس سرگرم ہیں ان کے ذریعے بڑھتی ہوئی حد تک چکل بن رہی ہے اس کا اثر مقامی مختار بنانی پر بھی پڑھتا ہے تو جو مجموعی طور پر جو گلوبالیزیشن ہیں ثقافت اور سیاسی شعبوں میں بڑی اہم تبدیلیوں کا بحث بن رہی ہے جو جس طرح سے جنہی انٹیگریشن ریفلیٹ کاری ہے کمپلیکس انٹرپلی اف انٹیگریشن کو جنہی زمان کو مزامت کی پیچید عمل کو زیار کر رہی ہے ان تبدیلیوں کی جو تیز رفتار عالمی اثرات ہیں ان کے گہر اثر کو بھی زیار کر رہی ہے اور لاست ہمارا قویسٹن ہے بھی پیشی کی دفاع ہے اس کا کنسپٹ اور اراک کے خلاف امریکہ کے طاقت استعمال کا دنکید جائز آلے یہ ہمارا قویسٹن ہے اور جنہی پیشی دفاع کو کہتے ہیں تو سیل ڈیفنس جنہی ایک کنسپٹ ہے جو کسی ریاست کی جانب سے حملہ ہونے سے پہلے طاقت استعمال کو صحیح قرار دیتا ہے جائز قرار دیتا ہے تو اس بنیاد کے ایک قریبی اور ممکنہ خطرہ موجود ہے یہ جو تصور ہے خاص طر پر دوہزار تین میں امریکہ کے اراک پر حملے کے حوالے سے بڑی بیس کا موضوع بھی رہا بڑی زیر بیس رہا ہم اس کے کنسپٹ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں یعنی پیشتی دفاع امریک کسی ریاست کا ممکنہ خطرے کا سامنا کرتے ہوئے حملہ کرنے سے پہلے جو طاقت کا استعمال ہے اور اس کا مقصد خطرے کے حقیقت بننے سے پہلے جو ہے وہ حق کو صرف حقیقی یا حملے کی صورت میں صحیح سمجھا گیا جائے سمجھا گیا یعنی فوری خطرہ جو ہوتا ہے تو روایتی طور پر جو بنقوامی قانون ہے جو سلف ڈیفنس ہے جب کوئی مسئلہ حملہ قریب ہو یعنی طاقت استعمال صرف اس صورت میں جائز ہے قوام اتداء چارٹر کا جو آرٹیکل 51 وہ کسی حملے کی صورت میں سلف ڈیفنس کی جو ہے وہ اجازہ دیتا ہے اور تاکہ جو پری ایمپیٹیو ہے اس کے اندر ازیز کا ذکر ہی نہیں تھا کیونکہ جس قانون حصیت کے اوپر بحث جا رہی ہے اگر ہم دیکھیں پری ایمپیٹیو سیلڈ فیل کا ڈیویلپمنٹ اینڈ جسٹیفیکیشن شفٹ انڈر پری ایمپیٹیو اس کے خیالات کے تحت ریاست ریاست ہیں وہ خطرات کو افشت بنے سے پہلے ہی ختم کرنے کے لئے کروائی کر سکتی ہیں اگر کوئی خطرہ ہے تو نقصان نہ پہنچ اس نمٹ کے لئے پہلے ہی ختم کرنے کی کوشش کر سکتی ہیں جو ریشن فوری دفاع کی نسبت ایک بڑی تشریح کی گئی ہے اور جسٹیفیکیشن جو اس کے ہامی ہیں جو ان کا آرگیو ہے جو پری ایمپیٹیو ہے وہ ضرور ہی تھا کہ ایسی ریاست ہیں جو غیر جائز کرا دیا گیا ہے تو اس کے حوالے سے اس کے اوپر کچھ کنسانس بھی ہیں جو ناکدین ہیں وہ ریاستی خود مختاری اور مدیدہ کے جاٹ رکھتے طاقت کے سمال کے اوپر اس کے اصول کو کمزور کرتا ہے اور اس طرح سے یہ غیر یقینی صورتحال پیدا کرتا ہے کہ پریمپٹیو ہے اس کی جائزت دینے سے اس بات کا بھی خطرہ ہوتا ہے کہ ریاستی جہا رہے ہیں آخر ویوں کو پریمپٹیو کے حملے کا نام دے جائز کرا دے سکتے ہیں جو مزید متنازات ہیں وہ بھی اس سے پیدا ہو سکتے ہیں اس انویجن ایرا کونٹیکس جسٹیفیکیشن انویجن ڈیٹ تو حملے کی تاریخ جو تھی وہ بیس مارچ دوہزار تین تھی بیس مارچ دوہزار تین کو اتحاد یا فاج کے ساتھ ملکار اراک کے اوپر امریکہ نے حملہ کیا تھا اور اس کی جسٹیفیکیشن دو دی جنہی امریکی حکومت جس کی قیادت جارج بوش کر جواز جو پیش کیا پری امپیٹی پرنسپال کی بنیاد پر کیا اور انہوں نے کلیم کیا کہ جو صدا حسین ان کی قیادت میں عراق پاس تباہی پھیلانے والے ہتھیار جو پھر امنیت خطرہ ہو سکتے ہیں انٹرنیشنل ریاکشن جو اس کے اوپر بین اقوام لحاظ سے رد عمل آیا جو فوجی کروائی تھی اس کے لئے قضادت منظور نہیں ہوئی تھی یعنی اس کے اندر جو باقی رکن مالک تھے جس نے قلید اتحادی بھی کی شامل سے شواہد پیش کیا تھے اور حملے کی مخالفت کی گلوبل کرے تنقید بی بی بائیس مانا شدید تنقید اس کے اوپر خطرے کو کافی خطرہ پھر کیا گیا بہت سرم مالک نے کہا کہ امریکہ کے پاس کوئی جواز نہیں ہے اور نہ ہی امریکہ ثبوت دے سکا ہے کہ امریکہ بین اقوامی قانون کی اقلاع وردی تھا امریکہ نے انٹرنیشنل اللہ کو وائلائٹ کیا تھی اور انویجن جو امریکہ کی حوالے سے پرنسپال سے خلاف تھا امریکہ کے حراق کے خلاف طاقت کا استعمال تھا اگر ہم اس کی قانون احسیت دیکھ تو اقوام حدی چارٹر تھا اس حوالے سے امریکہ نے اس کی خلاف عرصی کی اور امریکہ نے اپنی طاقت کا غلط استعمال کیا جو جو اقوام حدی کا چارٹر ہے وہ طاقت استعمال کو غلط کرا دیتا ہے صورت میں جب وہ خود دفاع کی ضرورت پڑے یعنی سیلپ ڈیفینس کی ضرورت ہو یا سلامتی کونسل کی اجازت سے اگر کیا جائے تو پھر اقوام حدی حدی مطابق ہوتا ہے اور امریکہ جو عراق کے حوالے سے یعنی پری امپیٹی کے دفاع کے استعمال تھا اس کے اوپر بہت زیادہ تنقید ناکر دین نے کہا کہ یہ پیچ کی حمل ہے جو پری امپیٹی پرنسپال ہیں ان کے میار کے اوپر پورا نہیں اترتا اور اسے بین مقامی جو سطح ہے اوپر پری امپیٹی دفاع کی قانون حصیت اس کے اوپر کافی بیٹس کی گئی اور پھر بین اقوامی جو ادارے تھے اس کے اوپر عمل پر رہونے کے میار کو بھی انہوں نے اجا گر کیا تھا اس میں جو پری امپیٹی بین اقوامی قانون میں بڑا متنازع کونسپٹ ہے اور حملہ جو ہونے والا اس کی خطرات کا ازالہ کرنا ہوتا ہے تو یہ مختار ہے جو بین اقوامی جو اس کے اوپر حوالے سے سوالات وغیرہ اٹھتے ہیں اور جو بین اقوامی اس کے اوپر حصول ہوتے ہیں ان کے حوالے سے قانون اور اقلاق سوالات کو بھی اس کے اندر جنم دیتا ہے اور امریکہ کے اراق کے اوپر حملے کے قانون حصیت آج بھی بحث طلب ہے خاص پر شواہد بین اقوامی منظوری قانون اصول کی پاسداری کے حوالے سے جنم اقلاقی چلنجز کو دیکھ رہے ہیں جو اراق کا قیس تھا جنم جو امپٹی کا دفاع ہے اس جو کمپلیکشنز تھی یا اس سے جڑی ہوئی خطرات تھے ان کو واضح کرتا اس بات کے اوپر انفیسائز کرتا ہے کہ طاقت کے استعمال میں جو بین اقوامی قانون ہیں اور رسول ہیں ان کا مطاعت طریقے سے دیکھا جائے اور ان کو کنسیدر کیا جائے